اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سپیشل چکن لاہوری چرگا آپ نے چرگے کو ٹینڈر اور مزیدار بنانے کے لیے ویڈیو کو انٹک دیکھنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں لاہوری چرگا بنانے کے لیے ایک بال میں تقریباً دیل لیٹر پانی لیا ہے ہاف کپ سرکہ ہاف ٹیبر سپون لیسن کی پیسٹ ہاف ٹیبر سپون ادھرک کی پیسٹ لے کر اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب اس پانی میں چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے جپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ چکن میں جتنا بھی بلڈ ہے اور اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب کرنا ہے چکن کو میرینیڈ تو اس کے لیے بیٹر تیار کرنا ہے بیٹر تیار کرنے کے لیے میں نے ایک بال میں ہاف کپ دہیں لیا ہے ہاف ٹیبر سپون سبز میش گرائنٹ کی ہوئی ہاف ٹیبر سپون ادھرک پیسٹ ہاف ٹیبر سپون گارلک پیسٹ ہاف ٹیبر سپون نمک ہاف ٹیبر سپون زیرا پورڈر ہاف ٹیبر سپون لال میش پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹیبر سپون کارن فلور ہاف ٹیبر سپون لال میش کٹی ہوئی ہاف ٹیبر سپون میدہ ہاف ٹیبر سپون لیمو کاراس ہاف ٹیبر سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون جیلو فوٹ کلر اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اس میں ہاف ٹی بر سپون چرگہ مسالہ بھی اٹھ کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف ٹی بر سپون آئل ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر لیں اس طرح سے اس کا بیٹر تک ہونا چاہیے چکن کو بھی سرکے والے پانی میں رکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو پانی سے نکال کے جو مینیٹ کرنے کے لیے بیٹر بنایا ہے وہ سارا اچھی طرح سے ایک کے کٹ کے اندر باہر اور دونوں سائٹ پر لگا لینا ہے اب اس کو تقریباً تین گھنٹے تک کے لیے کور کر کے رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے مینیٹ ہو جائے چکن کو مینیٹ کی ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو زب بیک میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اب چکن کو سٹیم کرنا ہے چکن چرگے کو سٹیم کرنے سے پہلے دھاگے سے دونوں لیکس کو اچھی طرح سے بان دیا ہے تاکہ سٹیم کرتے ہوئے بکھر نہ جائے سٹیم کرنے کے لیے ایک دیکچو کو میں نے ہاف پانی سے بھر لیا ہے اور اس طرح کا ایک سٹینڈ اس میں ایڈرسٹ کر دیا ہے پانی ابرنے لگے تو سٹینڈ پر چکن کو رکھ دیا اور کور کر کے 35 سے 40 منٹ تک اس کو میڈیم آنچ پر پکنے دینا ہے 35 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تو بہت اچھی طرح سے چرگہ سٹیم ہو چکا ہے جو بیٹر بچہ ہوا تھا اسے ایک برش کے ساتھ میں نے چرگے پر لگا دیا ہے کیونکہ میں نے اسے دی فرائی کرنا ہے تو دی فرائی کرنے سے اس کا کلر اور ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اوپر سے ہلکا سا کرسپی اور اندر سے بہت سوٹ بنتا ہے دی فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک لیٹر آئل لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب چکن چرگے کو پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے فرائی کرنا ہے پھر پانچ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے فرائی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اب میں نے لی ہے سرونگ دش اس میں چاول ڈال رہی ہوں پھر کھیرے پیاس ٹوماٹر لیمون کے ساتھ اس کو سجا لینا ہے اور اس طرح سے چاولوں کے اوپر چکن چرگے کو رکھ دینا ہے پھر ساتھ ہی اگلی ہی کون لے کر اس کو بھی ڈش میں رکھ دیں اینڈ میں میں نے بنایا تھا یہ کھیرے کا پیارا سا پھول وہ رکھ دیا اوپر سے چرگے پہ چھڑکنا ہے چاٹ مسالہ اور دیکھیں کتنی خوبصورت ڈش لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار چٹ پٹا چکن چرگہ تیار ہے اس طرح چکن چرگے کو چاولوں کے ساتھ میں نے سرف کیا ہے آپ بھی اسی طرح چرگے کو ضرور بنائیں اپنی سرونگ ڈش کو بہت پیارا سا سجائیں تو یقین کریں کہ کھانے سے پہلے ہی آپ کی تعریفیں شروع ہو جائیں گی اگر آپ کو میری بنائیوی ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل اہان فورٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی